بہت پرانی ہے وہی سنی سنائی لگتی ہے لیکن کتابیں ہر بار کی طرح نئی لے کر آیا ہوں نئی سے میرے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی تازہ تازہ چھپ کے پریس سے باہر آئی ہیں آج کی جو کتابیں ہیں دس بارہ سال پہلے پبلش ہوئی تھی لیکن آج بھی ریلیونس بنتی ہے کونٹیکسٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں ہوں زفر چودری آپ اس سیریز میں شامل ہو چکے ہیں جڑ چکے ہیں بک ہاؤس جس کا نام ہے جس میں ہر ہفتے ایک نئی کتاب کی اپنی کہانی یا اس کے اردگرد کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج گالبن پانچ سوے اپیسوڈ ہے اس کا آرٹیکل تھری سیونٹی کے بارے میں آج کے محول میں جب ہم بات کرتے ہیں یا اس کی یہ کہ اس کی کوئی ریلیونس ہے یا نہیں ہے یا جمہو کشمیر کی جو خاص حصیت سپیشل جو سٹیٹس تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ آپ کو انٹی نیشنل ڈیکلیئر کر دیتا ہے اب میرا فکر یہ رہتا ہے کہ آپ کوئی بھی جرم کریں آج کے دور میں آپ کوئی بھی کرائم کریں بہت ساری اس میں رائیتیں مل سکتی ہیں بہت سارے طریقے کار نکل سکتے ہیں بہت ساری گلیاں آپ کو ایسی مل سکتی ہیں جن میں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں لیکن ایک بار انٹی نیشنل ہونے کا جرم اگر آپ کے سر کے اوپر آئید ہو گیا تو پھر معافی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے معاملے بڑے کمبھیر سنگین ہو جاتے ہیں لیکن اس میں میرا نظریہ ایک اپنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیت کا معاملہ ہے یہ کنوکشن کا معاملہ ہے یہ بلیف کا معاملہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نیشنل لسٹ کون ہے اور انٹی نیشنل کون ہے یہ ڈیفائن کر دی ہے محض ایک چیز کہ اگر آپ قانون کو آپ کنسٹیوشن کو آپ رول آف لاؤ کو اگر مانتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں تو آپ ہی نیشنل لسٹ ہیں اور وہ تمام لوگ جو قانون کو نہیں مانتے رول آف لاؤ کو نہیں مانتے جو کنسٹیوشنل پرنسپلز کو فالو نہیں کرتے وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی خطے سے کیوں نہ آتے ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن کیوں نہ ہو بالاخر ان میں سے کوئی بھی نیشنل لسٹ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا پیٹریوٹک تو وہ کتے ہی نہیں ہو سکتے تو جب تک آپ کی جو سوچ ہے جب تک آپ کا جو نظریہ ہے ان باتوں کو لے کر کلیر ہے تب تک آپ بات بھی بے باقی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آرٹیکل تھری سیونٹی کے اوپر بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہمارے جیسے کانسٹیوشن کے مختلف جز ہیں جوڈیشری ان میں سے ایک ہے پولیٹیکل ایگزیکیوٹیوٹیو نے ایک اپنا فیصلہ لیا ہے لیجسلیچر نے اس فیصلے کے اوپر اپنی مہور لگائی ہے لیکن جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں ابھی اس کے اوپر بحث ہونی ہے اس کے اوپر بات ہونی باقی ہے جب تک سپریم کورٹ میں بات ہوتی تب تک اس پہ جو ڈیبیٹ ہے ڈسکیشن ہے انکواری ہے وہ ہونی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہے کتاب میرے ہاتھ میں اس کتاب کا نام ہی آرٹیکل تری سیونٹی ہے آرٹیکل تری سیونٹی کے حوالے سے بے شمار کتابیں اور بھی ہیں لیکن جس کو سب سے بے باق کتاب میں مانتا ہوں وہ یہ ہے عبدالگفور مجید نورانی اے جی نورانی شارٹ میں نام ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ ہندوستان میں ازاد ہندوستان میں جو بڑے وکیل ہوئے ہیں بڑے وکلا حضرات ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے صوبائی عدالتوں میں یا سپریم کورٹ آف انڈیا میں بڑی لمبی بحثیں کی ہوں اور جو ایک کانسٹوٹیشنل پرنسپلز کے اعتبار سے جنہوں نے جن کا نام جو ہے وہ تاریخ میں درج ہوا ہو ایسے فیصلے انہوں نے ڈیلیور کروائے ہوں ان میں سے ایک نام بڑے سنیری روف میں لکھا جاتا ہے وہ اے جی نورانی صاحب کا ہے لیکن اپنا جو قانونی تجربہ ہے یا جو اپنی جو لیگل پریکٹس ہے اس سے بھی زیادہ جانے جاتے ہیں نورانی صاحب جو اپنے لیکھ لکھتے ہیں جو اپنی کومنٹری اپنے آرٹیکلز ایسےز کتابیں ان کے اوپر جو مختلف معاملات کے اوپر جو ان کا نظریہ رہتا ہے اس حوالے سے نورانی صاحب کی پہچان جو ہے ان کے بحثیت جو وکیل ہے اس سے بھی بڑی ان کی پہچان ہے ایک لارج باڈی آف ورک جتنا انہوں نے زیادہ کام کیا ہوگا اس میں سے بہت زیادہ کام جو ہے انہوں نے جمہو کشمیر کے حوالے سے کیا خاص کر کے کشمیر کا جو سوال ہے اس کے ادگرد اور ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے اعتبار سے انہوں نے بہت وسیع کام کیا ہوا ہے بطور وکیل وہ شیخ عبداللہ صاحب جب جیلوں کے اندر اور باہر انیس سو تریپن سے لے کر چوہتر تک تھے ان کے وکیل بھی وہ کئی بار رہ چکے ہوئے ہیں اور جب ان کے جمہو کشمیر کے ہر قسم کے معاملات کے اوپر نظر رہتی تھی اگر وہ لکھتے تھے اتنا زیادہ کومنٹ کرتے تھے کتابیں لکھتے تھے آرٹیکلز ایسیز لکھتے تھے اور جو لیگل جو پوائنٹس ہیں ان کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں جمہو کشمیر کے اندر لکھی جاتی ہیں بولی جاتی ہیں یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کی خاص نظر رہا کرتی ہوگی تب ہی تو وہ ایک اپنی اوپینین شیپ کر سکتے تھے تو میرے ذاتی بھی انیکڈوٹ ہیں ایک دو ان کے قریبی بہت سارے دوست مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ بینورانی صاحب نے تمہارے فلان رائٹنگ کے لیے یا فلان چیز کے لیے ہم سے پوچھا اور وہ شاید جب سرنگر آئیں گے تو تم سے ملاقات کرنے چاہیں گے کیونکہ مجھے نہیں یاد کہ نورانی صاحب کبھی جمعوں میں آئے ہوں تو وہ آئیں گے تو تم سے ملاقات کریں گے مجھے اس بات کا بڑا شوک رہتا تھا کہ ان سے ملاقات ہو تو ملاقات ایک بار اس طرح سے ہو گئی کہ وہ اسلام آباد میں آمنے سامنے آ گئے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایک انسٹیٹوشن ہے لیکن ایک ہسپیٹیلٹی کا ایک مرکز ہے اسلام آباد کلب بولتے ہیں اس کو یعنی آپ اسلام آباد میں ہیں اور وہاں نہ گئے ہوں تو یہ پھر آپ کو ایک رہ جاتا ہے زندگی میں کہ کلب کیوں نہیں دیکھا یہ لگ بگ اسی طرح سے ہے جیسے ہمارا دلی میں ہے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کہ ایک سرکاری بنایا ہوا ہے ایک مرکز ہوتا ہے اور وہاں بھی بڑی آسانی سے آپ لفٹ میں اوپر نیچے جا رہے ہوں ہو سکتا آپ کے بغل میں کسی بریاست کا چیف نیسٹر آپ کے ساتھ ٹیبل کر رہا ہو اور آپ کہیں ان کے کافی شاپ میں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ کے اردگرد آپ دیکھیں کئی ممبر آف پارلیمنٹ آپ کو مل جائیں گے کئی مفکر کئی دانشور کئی آپ کو وہاں پہ فلم کار اداکار اور بیشمار اس قسم کے لوگ جو عام زندگی میں جنہوں نے لوگوں کے بارے میں سوچا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا کام کر کے کیسے پہنچتے ہوں گے ان کے ساتھ آپ کی بڑی آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے اسی طرح سے وہ ہے وہ بھی تھوڑا وہ لیکن تھوڑا زیادہ ایلیٹسٹ ہے تو وہاں میں کسی فارمر ڈپلومیٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوا بات کر رہا تھا تو میں نے دیکھا نورانی صاحب آگئے ہمارے ساتھ جو دوسرے دوست تھے میں نے ان کو کہا کہ نورانی صاحب آئے بڑا اچھا موقع مل گئے ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے بات چیت ہو جائے گی تو ایک ہماری بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا ایک تجربہ ہو جائے گا تو اس نے میرا ہاتھ دبایا آستہ سے انہوں نے کہا کہ ادھر اٹینشن مت دو جہاں پہ بات کرتے کر رہے ہو کرتے رہو وہاں پہ تو ایسے معاملات میں ایسے موقعوں پہ آپ کو آسانی سے بات مان لینی چاہیے بجائے بحث مباسہ کرنے تو بعض میں میں نے فرصت سے پوچھا انہوں نے کہا ایک انیسیسری ایریٹیشن بن جانے تھی کیونکہ جس طرز پہ جس مزاج کے ساتھ ہم اور آپ کام کرتے ہیں وہ نورانی صاحب جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اکرہات نہیں کرتے نورانی صاحب ایسی ایسی چیزوں کو مانتے نہیں تو ایک بحث چھڑ جانے تھی ایک تو انیسیسری ایک 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 ایریٹیشن سی بن جانے تھی وہ کیا بات تھی کہ ہمارا جو نظریہ تھا ہمارا جو ہے بھی آج بھی کام کرنے کا انگیجمنٹ کی جو طرز وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں ایک جو جو بلیف ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر کشمیر کے حوالے سے جمہو کشمیر کے حوالے سے کہ جمہو کشمیر کے اندر تمام جو آئیڈنٹیٹیز ہیں جو کمیونٹیز ہیں جو ریجنز ہیں جو لینگویجیز ہیں وہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں پہلے تو جو ایک یونٹ ہے مان لیجئے جمہو ہے تو اس کے اندر لوگوں کے درمیان پھر کشمیر ہے وہاں پہ پھر لداک ہے وہاں پہ پھر جمہو کشمیر اور لداک کے درمیان اور اس کے بعد لائن آف کنٹرول کے اس طرف گلگت بلدستان میں لوگوں کے بیچ میں آپس میں بات ہونے چاہیے لوگوں کے بیچ میں اقرار ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک ایک یکسا ایک ہموار نظریہ جو ہے وہ بنا سکیں جمہو کشمیر کی سیاسی حصیت کے بارے میں اور تب جا کر کوئی بات بہتر ہو سکتی ہے زندگیہ بھی بہتر ہو سکتی ہے ایک یہ ٹریک دوسرا یہ کہ مرکز مرکزی سرکار اور جمہو کشمیر کے جو مختلف لوگ ہیں ڈیفرنٹ ریجنز اور کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان بات چیت ہونے چاہیے اگر کوئی آپس میں مسئلے ہیں معاملے ہیں وہ سلج سکیں اور تیسرا ٹریک یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ کے اس سے انڈیپینڈنٹ ہو کر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہیں تعلقات بہتر رہنے چاہیے اور وہ تعلقات بہتر تب ہی ہو سکتے جب آپس میں بات چیت آنا جانا سارا یہ لگا رہے تو یہ اس قسم کا ہمیشہ ایک نظریہ رہا ہے لیکن نورانی صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب آپ ایک کنکلوجن پہ آتے ہیں کہ یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی نورانی صاحب نے بہت سال پہلے کہیں شاید وہ اس کنکلوجن پہ آ چکے ہوئے تھے کہ اس کا کوئی نتیجہ جو ہے اس بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے جس طرح سے لوگوں نے جو اپنے نظریہ تختیار کیے ہوئے ہیں یہ بہت مشکل ہے کہ وہاں سے سارے ایکٹرز کو وہاں سے واپس لانا جب آپ ایک سفر میں ہوتے ہیں تو آگے جا کر آپ کو کوئی اس قسم کا نظر آتا ہے جس کا سٹبرن ایک اس قسم کا نظریہ آتا ہے ارکونسائلبل آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے بہت ساری چیزیں راستے میں مس کی ہوں گے اگر یہ ساری چیزیں پک اپ کرتے تو ان کا نظریہ بھی ہم جیسا ہوتا ہے یا ہم ان تک پہنچیں گے تو ان کو متاثر کریں گے تو یہ بھی ہماری طرح سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن جب آپ اس منزل پہ پہنچتے ہیں ان سارے پہلوں سے سارے پڑاؤں سے نکل کر جاتے ہیں تب جا کر آپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ واقعی لوگوں کے نظریہ جو ہیں وہ واقعی بہت سخت ہوئے ہوئے تھے اور کوئی جو میڈل پاتھ ہے میڈل گراؤنڈ ہے اس میں ممکن شاید نہیں تھا تو یہ آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ وہ ساری چیزیں پروو ہوئی ہیں شاید ہم غلط تھے نورانی صاحب صحیح تھے لیکن ہم غلط ہونے کے باوجود بھی ڈٹے ہوئے ہیں اسی نظریہ کے اوپر بات ہونی تھی آج آرٹیکل ثری سیونٹی دا کانسٹوٹیشنل ہسٹری آف جمہو اینڈ کشمیر بائی اے جی نورانی کافی وقت گزر گیا آپ نے اس کے علاوہ باقی باتیں سن لی لیکن کتاب کے اوپر نہیں آئے یہ ایکزیکٹ جو طریقہ ہے کسی کتاب کے بارے میں بات کرنے گا یہ بھی میں نے اے جی نورانی صاحب سے ہی سیکھا تھا جب میں کافی نوجوان تھا کافی نوجوان جب میں نے کہا اس کو کوالیفائی کر دیا مطلب یہ کہ میں مانتا ہوں کہ میں ابھی بھی نوجوان ہوں لیکن جب کافی نوجوان تھا کالج کے وقت جب نیوز پیپر میکزین وغیرہ میں کافی دلچسپی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے شروع کیے تو فرنٹ لینڈ میکزین میں اے جی نورانی صاحب کے لمبے لمبے لے خایا کرتے تھے زیادہ تار ان میں سے بک ریویو ہوتے تھے تو بک ریویو کو سمجھنا کیسے چاہیے پڑھنا کیسے چاہیے اور جب آپ پڑھ چکے ہوں تو پھر آپ نے جب لکھنا تو وہ کیسے لکھنا چاہیے وہ میں نے نورانی صاحب سے یہ سکھا تھا ان کے بہت لمبے کنٹیکچولائزڈ بہت بڑی لمبی بیکگرانڈ دے کر ریویو آیا کرتے تھے وہ اس طرح سے لگتا تھا کہ یہ ریڈر کو کنونس کرتے تھے کہ تم میرے چار سو ورڈ پانچ سو ورڈ یا ہزار ورڈ کا ریویو پڑھ کے پورا جب تم ایک کتاب کا جوس حاصل کر لوگے تمہیں لگے گا کہ اس کتاب میں جو چیزیں درج ہیں ان کا مجھے پتہ چل گئے تم کتاب پڑھو گئی نہیں تو لہٰذا میرا یہ کام نہیں ہے کہ کتابوں کا پڑھنا جو ہے اس کی طرف جو کشش ہے وہ کم کرنا آپ ریویو صحیح گزارا چلا دیں میرا یہ کام ہے کہ آپ کو اتنا اٹریکٹ کرنا کتاب کی طرف کہ آپ چاہے کہ میں کتاب خود پڑھوں تو وہ کیا کرتے تھے کہ کتاب اٹھائی شروع میں اس کے بارے میں دی کب پبلش ہوئی کس نے کی کتنے اس کے صفات ہیں سارے وہ دے کر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کا کنٹیکسٹ بیلڈ کرتے تھے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ میں کتاب لکھی گئی ہے اور یہ کون ہے کتاب لکھنے والے یعنی جب میں نے اے جی نورانی کے بارے میں بات بتائی تو میں نے ایک لمبی کہانی انہی کے بارے میں بتا جی تو آپ اپنی ججمنٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ کو ان کی لکھی ہوئی کتاب اور ایسے سبجیکٹ کے اوپر آرٹیکل تری سیونٹی کے اوپر پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے تو اس سے آپ کے علم میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کتاب لینے کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک ضروری سمجھتے تھے کہ آپ اس کتاب تک مجھے کسی بھی صورت میں پہنچنا چاہیے یہ کتاب جو ہے دو ہزار گیارہ میں پبلش ہو گئی تھی آکسپورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو پبلش کیا ہوا ہے آرٹیکل تری سیونٹی پر میرے خیال سے جو بہت مکمل کتاب یہ ہے مریدولہ سارا بھائی کو انہوں نے یہ کتاب ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے چار سو پچھتر صفات کے اوپر یہ کتاب جو ہے یہ مشتمل ہے چار سو پچھتر صفات کے اوپر یہ میں گرانٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں میں کہ اگر چار سو پچھتر صفات کی کتاب ہے لگ بگ ساڑھے تین سو صفات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے جن میں صرف اور صرف ڈاکیومنٹس ہی استعمال ہوئے ہوئے ہیں نورانی صاحب کی اپنی کمینٹری جو ہے وہ سو ڈیڑھ سو پیجز تک ہی سیمت ہوگی باقی سارے انہوں نے ڈاکیومنٹس استعمال کیے ہوئے ہیں آف کیجئے وہ نورانی صاحب کی کتابیں پڑھنے کا سب سے ایمپورٹنٹ جو ایک اس کا جو ڈیویڈنٹ جو اس کا ایک فائدہ انسینٹیب آپ کو ملتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ ایک جو کانسٹوٹویشنل ڈیبیٹس کے ڈاکیومنٹ کوریسپونڈنسز لیٹرز اگریمنٹس ٹریٹیز وہ ساری چیز ہیں جو آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے وہ سارے ڈاکیومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ لائیبریری دار لائیبریری آپ بھٹکتے بھی رہیں سرکاروں کے پاس جائیں کہیں پہ بھی جائیں کسی ایک جگہ پہ آپ کو نصف زندگی آپ کی گزر جائے گی وہ سارے ڈاکیومنٹس آپ کو نہیں ملیں گے تو آرٹیکل تری سیونٹی کی جو کانسٹوٹویشنل ہسٹری ہے خاص کر کے جمہ کشمیر کے جو کانسٹوٹویشنل ریلیشنشپ کو ڈیفائن کرتی ہے اس کے بارے میں جو بھی اہم ڈاکیومنٹ ہے یہاں تک کہ کچھ کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹ جو بعد میں آپ پرمیشن لے کر ان کو شائع کرتے ہیں وہ سارے ڈاکیومنٹس آپ کو یہاں پہ درج ملیں گے تو لہٰذا میں یہ بہت سٹرانگلی ریکمنٹ کرتا ہوں خاص کر کے جو سکولرز ہیں لوئرز ہیں رائٹرز ہیں جنرلسٹس ہیں ان کے لئے میں بہت سٹرانگلی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھنی بہت ضروری ہے یہ بہت ساری چیزیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب ایک نئی چیز آپ ڈیویلپ ہوتے دیکھتے ہیں یعنی دوہزار چودہ کے بعد کا ایک جو پولیٹیکل انوائنمنٹ ہے کانسٹویشنل ڈیبیٹس ہیں اس کو آپ اس نظریہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دوہزار چودہ میں شروع ہوئی ایک اور کتاب ہے اس کے بارے میں میں بات کروں گا بڑی مشکل سے اپٹین کی ہے میں نے یہ لیٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب دوہزار چودہ کے بعد کے آپ ماحول کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دوہزار چودہ میں اچانک سے ساری چیزیں تبدیل ہو گئی یا آپ کا نظریہ ایسا بن گیا کہ اچانک سے ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں لمبے وقت سے ہوگی کہ کوئی نئی ڈیویلپمنٹ ہو تو آپ اس کو آسانی سے اڈاپٹ کر سکتے ہو تو وہ تب ہی جا کر ہوتی ہے پانچ اگز دوہزار انیس بھی دوہزار چودہ کے بعد ہونے والی ڈیویلپمنٹ میں سے ایک ڈیویلپمنٹ ہے تو اس کو آپ اچانک یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیم دوہزار چودہ میں پڑی اور دوہزار اٹھرہ میں انیس میں اس کو جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا تو یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا انیس سو پچاس میں کیا ہوا اکاون میں کیا ہوا باون میں کیا ہوا اور خاص کر کے انیس سو باسے تیسٹس کی جو پنڈر جوارلال نہرو کی یا گلزارلال نندہ کی یا اور بڑے تمام لیڈران ہیں ان کی تقریروں کو کوٹ کیا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ بی جے پی نے پانچ اگز دوہزار انیس کو وہ چیز ایک کامپلش کی جو اوریجنل ہی نہرو کرنا چاہتے تھے یعنی جب آپ نے نہرو کو کریڈٹ دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں جب چھیننا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ نہرو نے پھر کیا کیوں نہیں سوال آتا ہے ایک پارلیمنٹ میں لوگ سبا میں ایک سوال آتا ہے کہتے کہ will the minister for home affairs be pleased to state یہ وزیر داخلہ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے whether any measures have been taken are proposals mooted since October 1962 میں جب بڑی debate ہوئی تھی تو اس کے بعد کی یہ بات یہ کہتے ہیں for further integration of the state of جمعہ اور کشمیر with the rest of Indian union سوال کا part b ہے if so the details thereof اور جو part c ہے whether the repeal of article 370 of the constitution is under consideration لیکن اس کا اگلا حصہ پڑیے جو ہمیشہ جو پانچ اگرس 2019 کو اگر کسی نے میرا ویڈیو دیکھا ہوں تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا یہ سوال جب مکمل آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں whether the repeal of article 370 of the constitution is under consideration in consultation with the جمعہ اور کشمیر state government state government کیا ہوتا ہے کہ legislature بنتی ہے اس کے اوپر government ہوتی ہے اسے government بنیں گی پھر legislature جو ہوتی ہے وہ ایک reflection ہوتی ہے will of the people کہ لوگوں کی رائے جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے اور government جو ہے وہ اس کو carry کرتی ہے میرا یہ کہنا ہمیشہ رہا ہے کہ جو 1947 میں جمعہ کشمیر کی جو حیثیت تھی وہ بڑی مختلف تھی 2019 تک جو ہے وہ حیثیت اس قدر پہنچ گئی ہوئی تھی کہ آپ کلپ نہ آپ imagine بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو 1947 سے لے کر 51 52 تک جو ہے حیثیت کیا تھی وہ تبدیلیاں جتنی بھی ہوئیں وہ in consultation with legislature in consultation with government یعنی in direct consultation with people لوگوں کی رائے شامل کر کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں accomplish کی گئی اسی لیے جو member of parliament انہوں نے جب سوال پوچھا انہوں نے یہی پوچھا کہ کیا یہ چیزیں آپ نے consultation کے ساتھ آپ کریں گے article 370 کو repeal کریں گے بہت لمبے ان کے جو جوابات ہیں اس سوال کے جو ہیں وہ بہت لمبے دیئے گے ہوئے لیکن minister of state جو for home affairs ہیں انہوں نے written response دیا پھر اس کے بعد گلزاری لال نندہ جو minister of home affairs ان کی بڑی debate اس میں آتی ہے ایک دو interesting چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ لیا جا چکا ہے کہ جو صدر ریاست اور prime minister کا جو خطاب ہے وہ تبدیل کر کے governor اور chief minister کا خطاب رکھا جائے گا اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ legislation to give effect to the proposal is expected to be taken during the next session of the جمعہ و کشمیر legislature کہ یہ اس پہ فیصلہ ہو گیا یہ parliament کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ فیصلہ ہو گیا لیکن اس میں legislation آئے گا کہ ڈلی سے نہیں کہا جائے گا کہ کر دو گل سے کہ اس میں legislation آئے گا assembly میں وہ کریں گے تاکہ کم سے کم جو جمعہ و کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی محسوس کریں کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ تبدیلی ہم نے خود اس میں شامل ہو کر کی ہے اس بڑی debate میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ بار بار یہ چیز ذکر آتا ہے کہ جمعہ و کشمیر کے اعتبار سے جو آئینی constitutional تبدیلیاں کرنے کے لیے جو بات ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ملک پورا چاہتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہونے چاہیے یہ بات بہت کم ہائی ہے کہ جمعہ و کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کیونکہ چھے سیٹوں کے ساتھ جمعہ و کشمیر کی representation بھی بہت کام ہوتی ہے لیکن بار بار یہ چیز آتی ہے کہ ملک پورا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے چاہیے integration زیادہ ہونے چاہیے تو جب پانچ اگست کی بھی بات جب ہوتی ہے تو اس کے اردگرد بھی جتنی debate ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ ملک پورا چاہتا ہے کہ تین سو ستر ہٹنا چاہیے جمعہ و کشمیر کے اندر تمام لوگ کیا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو greater constitutional integration تو یہ کہتے ہیں کہ member کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ member یہ سوچے کہ جو greater constitutional integration کیوں نہ ہو وہ ہوگی یہ ہون منسٹر بتا رہے ہیں لوگ صبح کو یہ کہتے ہیں کہ article 370 کو جو entirely repeal کرنا وہ شاید بہت بہتر بات نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اگر اس قسم کا ایک step لیا جائے کہ article 370 کو پورا repeal کیا جائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں 1963 کی بات ہے یہ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیا تھا article 370 اور کیا رہ گیا ہوا article 370 بہت ساری چیزیں تو already تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ جو process ہے یہ process لگاتار آگے بھی چلتا رہے گا parliament کو خصوصی اس member کو یا پورے ملک کو یہ سوچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ process کیوں نہیں آگے جائے گا جو complete integration کو جو مکمل کرے گا جو ہوئی کب پانچ اگرس دوہزار انیس کو لیکن اس راستے میں کیا کیا ہوا وہ سمجھنے کے لیے ایک یہ کتاب آپ کو میں strongly recommend کرتا ہوں پڑھنے کے لیے لیکن اس میں icing on the cake ہے کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہیں گے تو دو اور کتابیں ہیں نورانی صاحب کی وہ بھی آپ ضرور پڑھئیے The Kashmir Dispute 1947 to 2012 آپ Dispute کہنا چاہتے ہیں یا نہیں کہنا چاہتے ہیں آپ کشمیر کہنا چاہتے ہیں یا جمہو کشمیر کہنا چاہتے ہیں یا آپ جمہو کشمیر گلگت بلتستان وزارت وغیرہ ساری چیزیں کہنا چاہتے ہیں وہ ایک لگ بات ہے نورانی صاحب title کس طرح سے دینا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن documents کہیں پہ بھی آپ کو وہ documents ان کے interpretation اور جو وہ sequence ہے وہ نہیں ملے گا جو ان کتابوں میں آپ کو ملے گا یہ کتاب جو ہے اس کی دو وائلیوم ہیں جو وائلیوم ون ہے اس میں کومنٹری ہے انالیسز ہے اس میں جو ہے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے لیکن جو اس کی وائلیوم ٹو ہے تھوڑا اٹھانا پڑتا ہے اس کو آرام سے وزن document جو یہ وائلیوم ٹو ہے یہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ documents it's almost full of documents تو یہ میں strongly recommend کرتا ہوں یہ دو کتابیں پڑھنے کے لئے مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بھی یہ کہ کہاں فسے ہوئے ہو یہ پرانی کتابیں اٹھا کر ان کے بارے میں بات کر رہے ہو بکے نیرو اے جی نورانی وغیرہ وغیرہ تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان سے زیادہ فارغ ہو لیں یہ وہ کتابیں ہیں جن میں مجھے ابھی تازہ تازہ پڑھ کر ریویو کر کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ وہ ہیں جو میں نے already کئی بات پڑھ چکا ہوا اس کے ساتھ ساتھ جب سیریز آگے بڑھے گی تو جو most latest کتاب بھی آئے گی جو میری دلچسپی کی ہوگی جو میں پڑھوں گا تو بیچ بیچ میں اس کو بھی ملاتا رہوں گا اور یہ پرانی فارغ کریں گے تو نئی کے اوپر بھی آ جائیں گے کیونکہ کافی جو لسٹ ہے کافی لمبی ہے جیسا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے تو وہ میرے ساتھ سانجھی کیجئے آپ اپنا ویڈیو بنا کر بھی میرے ساتھ سانجھا کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہم ایک اکٹھے بیٹھ کر بھی آپ کی کتاب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس سیریز کا جو مقصد بنیادی اس کا پرپس ہی یہی ہے کہ بک ریڈنگ کا پڑھنے کا انکواری کا ڈیبیٹ کا ڈسکشن کا جو ایک ماحول ہے اس کو اور بڑھایا جائے اس کی جو عادت ہے اس کا کلچر ہے اس کو بڑھایا جائے آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ایز یوزول آلویز آپ کا بہت بہت شکریہ اس کو شیئر کریں لوگوں تک لے جائیں تاکہ مزید لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں مینی ٹھینکس